دوسرا ٹیمیتھیا سچار میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پولوس اپنی زندگی کے دور کے آخری پڑاو پر ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے اپنے پہلے کے اور ابھی کے کٹنائیوں کے بارے میں اور آنے والے دنوں کی آشا کے بارے میں جو ہم پولوس کے بارے میں سیکھتے ہیں وہ ہمیں آج کل کی سمیں میں بڑھاوہ دیتا ہے پولوس کی زندگی آسان نہیں تھی وہ جگہ جگہ جا کر پرمیشور کا پرچار کرتا تھا جس کی وجہ سے اس نے کئی پریشانیاں اور مشکلوں کا سامنا کیا اس نے اپنی زندگی کو پوری طریقے سے پرمیشور کو سوپا اور اپنے آپ کو ایک جیوت بلیدان کی طرح دے دیا اور چاہے رومیو ادھیاکس کچھ بھی کرے یا بولے اس نے اپنی زندگی پہلے ہی پرمیشور کو دے دی اس لئے اسے کوئی چنتہ یا ڈر نہیں تھا رومیو بارہ کی چھے آیت میں پولوس کہتا ہے کہ اس کی کٹنائیاں بہت جلد ختم ہونے والی ہیں موت اس کے لئے انت نہیں لیکن انتکال میں جانے کا راستہ ہے جیسا فلیپیو ایک کی ایک قسمیں کہتے ہیں کیونکہ میرے لئے جیوت رہنا مسیح ہے اور مر جانا لاب ہے اور اسی سمیں میں بھی پولوس درنٹا کے ساتھ ربو کے راجے کو زندگی اور موت کے اوپر مانتا ہے وہ بھروسہ کرتا ہے کہ پرمیشور اسے کبھی ایسی ستھیتی میں نہیں ڈالیں گے جو وہ خود سے پورا نہ کر سکے اپنی خود کی جان لینے کی جگہ کہ اس کی پیڑا ختم ہو جائے پولوس پرمیشور کے کاریوں پر اور ان کے راستوں پر بھروسہ رکھتا ہے اور اسی طریقے سے وہ پرمیشور کا انتظار کرتا ہے دوسر ٹیمیتیس تین کی ساتھ میں پولوس اپنی بیتی ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے اس نے تیس سال تک وشواس کے ساتھ پرمیشور کی سیوہ کری وہ اپنی زندگی کو ایک اولمپک میں دورنے والے کھلاڑی کے ساتھ دننا کی پہلے پولوس کہتا ہے کہ اس نے اچھی لڑائی لڑی ہے جیسا کہ ایک کھلاڑی ان دور کے بعد میدان پر سے اترتا ہے اپنا سب کچھ دینے کے بعد ویسے ہی پولوس کہتا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ پرمیشور کیلئے دیا پھر پولوس کہتا ہے کہ میں نے دور لگائی ہے اپنا سب کچھ دینے کے بعد پولوس اپنے آپ کو دور کی آخری پڑاک پر دیکھتا ہے ایک دور کو شروعات کرنا آسان ہوتا ہے پہلے کچھ راستے کو پورے جوش کے ساتھ تیزی سے دورنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن ایک لمبی دور کو دورنا مشکل ہوتا ہے اور اور بھی مشکل ہوتا ہے اسے پورے بل کے ساتھ پورا کرنا پولوس ٹیمیتھی کو بتاتا ہے کہ ایک وشواسی کی دور آسان نہیں ہوتی پر وہ ایک لمبی دور کی طرح ہوتی ہے اور وہ ہمیں بڑھاوہ دیتا ہے کہ ہم اچھے سے بھاگیں پرمیشور پر اپنا دھیان پکائے رکھیں اور پورے بل کے ساتھ ختم کریں پولوس نے پہلے سے ہی اس بات کو جان لیا تھا جیسا کی پریریتوں کے کام کی بیس کی چوبیس آیت کہتی ہے پرنتو میں اپنے پران کو کچھ نہیں سمجھتا کہ اسے پریے جانوں ورن یہ کہ میں اپنی دور کو اور اس سیفکائی کو پوری کروں جو میں نے پرمیشور کے انگرے کے سوسر مچار پر گواہی دینے کے لیے ربو ییشو مسیح سے پائی ہے اور پھر دوسرا ٹیمیتھیا سٹار میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس بات کو پورا کیا کئی باری چاہے کتنی کوشش کر لیں اور اس کے بعد بھی دورنے والے ہار مان کر دور چھوڑ دیتے ہیں اور پولوس اپنی دور میں بنا رہا اس نے اپنی دور کا راستہ نہیں چھوڑا اور پولوس اپنی بیدی زندگی کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے وشواس رکھا اور لمپکس میں دور سے پہلے سارے کھلاری شپت لیتے ہیں کہ وہ ایمانداری کے ساتھ کھیلیں گے ویسے ہی پولوس کہتا ہے کہ اس نے بھی اپنے دور نیم اور وشواس کے ساتھ دورا اور اس نے یہ شپت پرمیشور کے سامنے لی پولوس کہتا ہے کہ اس پورے لمبے اکیلے اور مشکل دور میں اس نے پرمیشور کو اپنے دل اور من میں سب سے اوپر رکھا اس کا وشواس پرکھا گیا پھر اور مضبوط ہوا اور پرمیشور اس پر پولوس نے وشواس رکھا اور جس کے لیے پولوس جیا انہوں نے پولوس کو دکھ اور سکھ میں پکڑے رکھا پرمیشور کی کرپا اس کے ہر ضرورتوں کلی کافی تھی اور پھر آٹھ آیت میں پولوس اپنے آنے والے دنوں کی آشا کرتا ہے بھوشے میں میرے لیے دھرم کا بے مکڑ رکھا ہوا ہے جسے پربو جو دھرمی اور نیائی ہے مجھے اس دن دے گا اور مجھے ہی نہیں ورن ان سب کو بھی جو اس کے پرگٹ ہونے کا پریے جانتے ہیں اولمپکس میں جیتنے والے کھلاری کو پتوں کا تاج دیا جاتا ہے جس سے انہیں آدھر ملتا ہے لیکن یہ تاج کچھ دن میں مرجھا جاتا ہے لیکن پولوس جانتا ہے کہ اس کے لیے ایک تاج ہے تو کبھی نہ مرجھائے گا اور یہ انام صرف ایک ہی کے لیے نہیں لیکن ان سب کے لیے ہے جو یہشو مسیح پر وشواس کرتے ہیں اور اس کی آگیاو کو مانتے ہیں جب پولوس یہ سب ٹیمیتی کو لکھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ اسے رومیو ادھیاکشو کے سامنے لے کر جایا جائے گا اور اس پر اتیچار ہوگا وہ جانتا تھا کہ ان کا فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ وہ سب نیک نہیں تھے اگر وہ ہوتے تو پولوس کو جانے دیتے لیکن اسے ان سب کا ڈر نہیں تھا نہ ہی چنتا تھی اس کے لیے صرف ایک ہی ادھیاکش ہے اور وہ ہے پرابو یہشو مسیح جو کی نیائی ہے یہ پولوس کی خوشی اور آشا تھی جیسے اس کی موت اور قریب آ رہی تھی وہ یقین اور آتما وشواس کے ساتھ آنے والے سمیں کو دیکھتا ہے ہم بھی اپنی خود کی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے پاس پولوس کی طرح یقین اور آشا ہے کبھی ہمیں ہماری زندگیوں کی پریشانیاں بہت زیادہ لگتی ہیں اور ہمیں پولوس جیسا محسوس ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں پریشانیاں تھی لیکن کیا ہمیں بھی اس کی طرح آشا تھی جیسے اسے تھی جب وہ موت کے قریب تھا چاہے ہماری دوڑ اگری شروع ہوئی ہو یا بیچ میں ہو یا ختم ہونے والی ہو ہم پرمیشور کی شانتی کو اپنی زندگی میں رکھ سکتے ہیں وہ کیسے وہ ہی کرنا جیسے پولوس نے کیا اس نے اپنے پاپوں کو قبول کیا اور پرمیشور سے معافی مانگی اس نے پرمیشور کے پیار کو اور ان کی بیٹی یشیو مسیح کو اپنی زندگی میں سوکار کیا اور اپنی زندگی کا رکھ شک مانا یہ پولوس نے کیا اور یہ ہمیں بھی کرنا ہے صرف پرمیشور کے ساتھ ہی ہمیں زندگی کے دوڑ کو اپنی ساری طاقت اور جان کے ساتھ بھاگ سکتے ہیں اور پرمیشور کے ساتھ ہم دوڑ کو ختم کر سکتے ہیں جب آپ اور میں اس دوڑ میں بھاگ رہے ہیں تو ہم سمیں لے کر اپنے بھاگنے کے طریقے پر وچار کریں اور یہ احساس کریں کہ ہم بھی پرمیشور کے ساتھ ہر لڑائی کو لڑ سکتے ہیں اس دوڑ میں بھاگ سکتے ہیں اور وشواس میں بنے رہ سکتے ہیں پرمیشور کے ساتھ ہم اس دوڑ کو پورا کر سکتے ہیں کیونکہ پرمیشور کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ دوڑ کون جیتا ہے پر یہ معنی رکھتا ہے کہ کون اسے پورا کرتا ہے آئیے ہم پراتنا کریں پرمیشور اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والے اپنے زندگی کو آپ کو سوپنے والے بنے اور اس دوڑ میں آپ پر بھروسہ رکھنے والے بنے کہ وہ بھی پولوس کی طرح یہ یقین رکھے کہ انہیں بھی وہ تاج ملے گا جو آپ نے اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے یہ شمسیح کے نام میں آمین ہم بشواس کرتے ہیں کہ آپ کو اس میسیج کو دیکھنے اور سننے سے پرمیشور کی آشیش ملی ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے پراتنا کریں تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں اپنی پراتنا کا وشیح لگ سکتے ہیں پرمیشور آپ کو شانتی دیں موسیقی 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 موسیقی